اسلام علیکم مائی نیمیز اسامہ مجید ٹوڈے مائی لیکچر اس فور کلاس نائن سٹوڈنٹس ایکسرسائیس 3.2 کا قیسچن نمبر 4 ہے وٹ ریپلیسمنٹ فور دا اننون ان ایچ آف فولوینگ میک دا سٹیٹمنٹ ٹرو کونسی ریپلیسمنٹ اننون میں ہر کسی میں سٹیٹمنٹ کو درست کر دے گی فرسٹ پارٹ میں سٹوڈنٹس لوگ 81 بیس 3 ایکول تو ایل اب سٹوڈنٹس جب لوگ 81 اور بیس میں کوئی نمبر گیون ہو ایکول تو کسی بھی نمبر کے گیون ہو تو سٹوڈنٹس جو رائٹ سائٹ پہ نمبر ہوتا ہے وہ بیس کی پاور میں چلا جاتا ہے 3 کی پاور ایل ایکول تو اور یہ جو 81 نمبر ہے یہ رائٹ سائٹ پہ آجے گا 3 کی پاور ایل ایکول تو 81 بیس کی پاور بن گئی ہے ایل 3 کی پاور ایل ایکول تو 81 اب سٹوڈنٹس 81 کو 3 سے ڈیوائیڈ کریں گے 3 کو سٹوڈنٹس 4 ٹائمز ملٹیپلائے کریں تو 81 نمبر آتا ہے 3 کی پاور ایل ایکول تو 3 کی پاور ہے 4 اب سٹوڈنٹس نمبرز آپس میں برابر ہے ایکول ہے تو ان کی جو پاورز ہوں گی وہ بھی آپس میں ایکول ہوں گی تو سٹوڈنٹس ایل ایکول تو فور فرسٹ پارٹ کا ہم نے آنسر فائنڈ کر لی ہے سیکنڈ پارٹ میں ہے سٹوڈنٹس لوگ آف 6 بیس اے ایکول تو 0.5 یہ جو سٹوڈنٹس 0.5 ہے یہ اے کی پاور میں چلا جائے گا اے کی پاور 0.5 اور ایکول تو 6 نمبر رائٹ سائٹ پہ ایکول تو کے رائٹ سائٹ پہ 6 نمبر چلا جائے گا اب سٹوڈنٹس 0.5 ہے 1 اور 2 1 کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں سٹوڈنٹس تو 0.5 ہی آتا ہے تو سٹوڈنٹس 0.5 کو رائٹ کر دیے اے کی پاور 1 اور 2 ایکول تو 6 taking scare on both sides دونوں سائٹ پہ سٹوڈنٹس scares لے لیں گے اے کی پاور 1 اور 2 ملٹیپلائے بائی 2 ایکول تو 6 کی پاور 2 scare لے لیا دونوں سائٹ پہ اب سٹوڈنٹس 2 اور 2 نمبر اے کی پاورز میں cancel out ہو جائیں گے اے ایکول تو 6 کا scare اس کا scare لیں 6 ملٹیپلائے بائی 6 تو اے ایکول آگیا سٹوڈنٹس 36 یہ سیکنڈ پارٹ کا انسر آگیا ہے نیکسٹ میں ہے سٹوڈنٹس تھرڈ پارٹ تھرڈ پارٹ میں ہے سٹوڈنٹس log of n base 5 equal to 2 اب سٹوڈنٹس یہ جو 2 نمبر ہے base کی پاور میں چلا جائے گا 5 کی پاور 2 equal to n right side پہ آگیا equal to n تو سٹوڈنٹس n equal to 5 کا scale لیں گے 5 5 0 25 تو n equal آگیا سٹوڈنٹس 25 کے لازٹ پارٹ ہے 4 اس کا 10 کی پاور p equal 40 اب سٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے پاس log given نہیں ہے فرسٹ میں تو سٹوڈنٹس دونوں سائٹس پہ log لیں گے taking log on both sides دونوں سائٹس پہ log لیں گے log of 10 کی پاور p equal to log of 40 اب سٹوڈنٹس log کی پاور log کا یہ ہوتا ہے rule کہ جو پاور ہوتی ہے next number کی وہ log سے پہلے آ جاتی ہے p start میں آ جائے گا log of 10 equal to log of 40 تو سٹوڈنٹس log of 10 calculator پہ آپ کریں گے تو log of 10 equal ہوتا ہے 1 کے اور سٹوڈنٹس log of 40 کو calculator پہ لیں تو سٹوڈنٹس 1.6021 آتا ہے تو سٹوڈنٹس p equal آ جائے گا 1.6021 I will show this on the calculator میں آپ کو یہ calculator پہ calculation show کرواتا ہوں سٹوڈنٹس first میں تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس log of 10 ہے log of 10 کو دیکھیں گے first میں log of 10 10 کا log سٹوڈنٹس لیں گے تو یہ 1 کے equal آئے گا یہ سٹوڈنٹس log of 10 equal آ گیا 1 کے اب سٹوڈنٹس log of 40 لیں گے تو سٹوڈنٹس 1.6020 0 کے بعد سٹوڈنٹس next میں 5 ہے تو پریویس نمبر کو راؤنڈ آف کریں گے تو یہ سٹوڈنٹس آ جائے گا پی equal 1.6021 آئی ایم اگین ریپیٹنگ this question taking log کریں گے سٹوڈنٹس اس میں on both sides log of 10 کی power پی equal to log of 40 لوگ کا یہ رول ہوتا ہے سٹوڈنٹس کہ next جو نمبر کی power ہے وہ start میں log کے آ جائے گی پی log of 10 equal to log of 40 اب students calculator میں log of 10 لیں تو وہ equal آتا ہے 1 کے students پی equal log of 40 لیں students log of 40 40 کا students log لیں گے تو students یہ equal آئے گا 1.60205 ہے لاسٹ پہ نمبر 4 سے بڑھا ہے تو پریویس نمبر میں 0 میں 1 پلس کریں گے تو 1.6021 یہ پی کی ویلیو آگیا ہے students today is your question number 4 of exercise 3.2 have been completed if you have any problem in this question of exercise 3.2 then you will comment me Allah حافظ